عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و سلام ہو محمد اور اس کی آل پر میں ہوں غلام ارتضاء اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایچ اسلامیک ٹی وی اور فیس بوک پیج میں آج ان لوگوں کے لیے خوش خبری لائیا ہوں جو کافی عرصے سے پریشان ہیں ہزارہ ڈاکٹلوں کے پاس ایم بی بی ایس جرنل فزیشن ایف سی پی ایس حکیموں کے پاس دناؤں کے پاس گئے مگر اولاد نہیں ہے اولاد نرینہ نہیں ہے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے بڑے پریشان ہیں کہ کریم خالق کوئی زاد رہ دے دے کوئی نیکی دے دے کوئی اولاد دے دے جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے جو ہماری زندگی میں ہمارا ہاتھ بٹائے ہمیں ایسی اولاد کریم خالق دے دے جو ہماری آنکھوں کا نور ہو کمر کا زور ہو دل کی تھنڈک ہو میرے دل کا چین ہو لیکن کافی سارے ڈاکٹروں نے اسے لا علاج کر دیا ہے کہ اب تمہاری اولاد نہیں ہے آپ کے نطفہ متغیر ہو جاتا ہے آپ کے جرہ سیم کم ہیں آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی اے ہم امام علی رضا علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں مولا ان کا کیا حل ہے جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا نے اپنی کتاب طبعہ امام علی رضا صفحہ نمبر ساٹھ پہ نسکہ بتایا ہے ان لوگوں کے لئے جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں مولا نے فرمایا دو کام آپ اپنی ذمہ داری سے کریں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کریم خالق آپ کو اولاد نرینہ آتا کر دے گا مولا وہ کون سے دو کام ہیں جو میں کروں اور کریم خالق مجھے اولاد دے دے مولا نے کہا پہلے تو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے استغفار کی ہر روز ایک مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے استغفراللہ ربی وعتوب و الہ دوسرا کام کیا ہے دوسرا کام کھانے کا ہے امام نے فرمایا کہ انڈے کا استعمال پیاز کے ساتھ کرو جب تم انڈے کا استعمال پیاز کے ساتھ کرتے ہو انڈے کے اندر پیاز ڈال کے انڈے کا استعمال کرو یا انڈہ علیدہ بنا کے اس کے ساتھ پیاز کا استعمال کرو کریم خالق کہتے ہیں کہ کریم خالق نے کہا کہ میں تجھے اولاد دے دوں گا کریم خالق آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے آپ نے یہ دو کام ہر روز کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی عز و جل چند دن کے بعد کریم خالق آپ کے گھر میں خوشی دے دے گا جب آپ کو خوشی مل جائے تو امام کے نسکے پر عمل کرنے سے تو آپ نے ایک مرتبہ ہر روز درود شریف کی تلاوت کر کے امام زمانہ کو حدیع کرنا ہے دیکھیں پھر کریم خالق آپ کے گھر پہ کتنیاں رحمتہ نازل کرتا ہے اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو ایک اور بھی عمل کر لیں منت مرنے کہ امام زمانہ کریم خالق اگر مجھے اولاد دے دے تو وہ اولاد جو میرا پہلا بیٹا ہوگا وہ میں خدا کی رحمیں اس کو بھیجوں گا تبلیغات دین اور امام زمانہ کا سپاہی بنوں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل کریم خالق آپ کو اولاد دے دے گا پہلے